آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ آپ دوست جو ہے وہ تشریف لائے لیکن جب تک یہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد کا شیطانی مارچ جو ہے وہ جاری رہے گا تو آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ زہمت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی رہے گی آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ ایک فتنہ مارچ ہے یہ اس قوم کو تقسیم کرنے اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے چار دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور مجھے لاشے گی نظر آ رہی ہیں اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں اس پر اس بندے کو فوری طور پہ کیونکہ وہ گھر کا بھیتی تھا اسے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم ساتھ اور نورمل پندرہ دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو تیسر دن جو ہے وہ فارغ کر دیا کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھ دی یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی دورن پریس کانفرنس جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گھٹیا اجنڈا جو ہے وہ بے نکاب ہو گیا ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے یہ سیاستدان نہیں ہے اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حضب اختلاف ہو اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں یعنی یہ بات جو ہے یہ کوئی سیاستدان کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے یہ یہاں پہ اسلام آباد آ کے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا اور ان جبوں پہ جہاں پہ سپریم کورڈ نے جن کا تیین کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الج پڑے اور اس الجاؤ میں یا اس وائلس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرائے دیں اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے یہ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کس حد تک قومی نقصان ہوگا بلکہ اس نے تو اس حد پہ نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی اور وہاں پہ کس ڈٹھائی کے ساتھ اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اسے کھیل لیں گے آزم خان ہم اسے کھیل لیں گے نام نہیں لینا ہم نے ہم اسے کھیل لیں گے اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیاں اس نے کھڑا کیا اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفرمیشن بھی ہمارے پاس ہے لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بلکل نہیں کیا جا سکتا نہ اس پہ کوئی ڈوٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو کرمینل گروپس کو اس میں گجرات بھی پیش پیش ہے ان کو بھی اسی ذمہ داری کے پہ اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے تو یہ آپ گفتگو سن لیں تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجم جائب وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ جانی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے باور ہو جائے آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کے questions کو جہاں بولیتا ہوں یہ یہ آپ کو اس کی copy جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی اس کا مطمد جو ہے وہ میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں علی امین گنڈا پور صحابق وفاقی وزیر جو ہیں ان کی ایک نامعلوم ویسے ہی اس کا ہم نے اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے لیکن بہرحال ابھی اس کی جو identity ہے اسے ہم disclose نہیں کر رہے اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے اور یہ گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا position ہے position تو اے ون ہے آپ سنائیں پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں بہت ہیں گنڈا پور لیسنس لیسنس بھی بہت ہیں علی امین گنڈا پور بندے بندے بھی جتنے چاہیں ہوں گے سر اچھا ہم یہاں کیمپ لگا رہے ہیں ساتھ ہی قریب ہی قانونی میں نامعلوم شخص جی گنڈا پور یہاں قریب ترین جگہ کونسی ہے آخر میں کونسی قانونی ساتھ لگ رہی ہے نامعلوم شخص ہمارے پاس علی امین گنڈا پور بارڈر پہ اسلام آباد پنڈی کے بارڈر پر ٹون پلازا کے بعد لیفٹ سائیڈ پر کونسی جگہ ہے ٹاپ سیٹی ہے یا کیپیٹل ہے نامعلوم شخص ٹاپ بھی ہے کیپیٹل بھی ہے بہت ساری ہیں بتائیں گنڈا پور ٹاپ تو ائرپورٹ پر ہے نا نامعلوم شخص ٹاپ تو ائرپورٹ والی سائیڈ پر ہے ہے نا میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو گنڈا پور ملا ہوا ہے مجھے وہ ہے میرے پاس علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ رکھیں وہاں پر ریڈی 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 علی امین گنڈا پور بس بندے اور سامان آپ کے وہاں پر سر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی علی امین گنڈا پور بس پھر رابطے میں ہیں انشاءاللہ نامعلوم شخص جی سر انشاءاللہ جی اب آپ اس میں جو ہے وہ اندازہ کریں اب یہ کس مو سے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی میں یہ پورا من جو ہے وہ مات میں کر رہا ہوں اسے شرم آنی چاہیے کہ اس کی اندرونی سٹوری جو ہے وہ ایک بندے نے باہر نکالی اسے اس نے تیسے دن پارٹی سے فارق کر دیا اور اب یہ بندہ جو ہے یہ بندوکیں اور بندے جو ہے وہ یہاں یعنی اسلام آباد اور پنڈی کے بارڈر پہ جو ہے وہ کس لیے لا کے وہاں پہ بٹھانے چاہ رہا ہے وہ بندے جو ہیں وہ بندوکوں کے ساتھ وہ کیا کرے گے کوئی امن کا پیغام جو ہے وہ پھلائیں گے اور یہ اس سے زہر ہوتا ہے کہ یہ ایک شیطانی مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ فتنہ اور فساد پھلانے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ لاشیں گرا کے ایک قومی سانوہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ ایک صحافی میں سمیتا ہوں کہ جس طرح سے اس کی تصویروں کو کل انہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے جہاں سے انہوں نے شروع کیا لانگ مارچ وہاں پہ ڈسپلی کیا اور پھر وہاں پہ جو یہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ اظہاریں افسر کرتے رہے اس کا غم جس طرح سے مناتے رہے اور جس طرح سے انہوں نے اس ماملے کو بھی اپنے اس مضمون مقصد کے لیے جو ہے انہوں نے استعمال کیا اس کے بعد یہ گفتگو اور یہ اس قسم کی منصوبہ بندی جو ہے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ آدمی ایک فتنہ ہے یہ اس ملک کو فتنہ اور فساد سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس کا قوم کو ادراک کرنا چاہیے اور اس فتنے کا سر جو ہے وہ ابھی کچھنا چاہیے ورنہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے جو ہے یہ دوچار کر دے گا اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بطور انٹیئر مرسل یہ میری ذمہ داری ہے اب اس میں اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ آوازیں آنی چاہیے کہ جی پور امن احتجاج ہے پور امن احتجاج کی اجازت دی جائے پور امن احتجاج کی آئین میں گنجائش ہے جمہوریت میں گنجائش ہے یہ بندہ تو آئین کو مانتا ہی نہیں ہے یہ تو جمہوریت کو تصمیم میں نہیں کرتا جہاں مریت لے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے مخالف کے وجود کو تصمیم کرنا پڑتا ہے جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے اختلاف رائے جو ہے اسے جو ہے وہ عزت دینی پڑتی ہے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں یہ کہتا ہے کہ میں حسب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے سے مر جانا جو ہے وہ کبول کروں گا تو پھر یہ کونسی جمہوریت لانی چاہتا ہے یہ کس الیکشن کی جو ہے وہ بات بات جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے آداروں کی ذمہ داری ہے لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے قوم کے ہر سیگمنٹ آف سوائیٹی کی ذمہ داری ہے یا تو اس گفتگو کو جو ہے یہ غلط ثابت کرنا آئیں یہ اس کو چیلنج کریں اس کا فرزت آبٹ جو ہے وہ کروالیتے ہیں اگر یہ درست ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایکشن جو ہے وہ پھر حکومت کو لینا اس کی ذمہ داری اس کا فرز ہے اور اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے ہیں اس کے لیے کوئی اور بیانیاں بناتے ہیں تو اس بات کو کتہ ہی طور پہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لائے جائے گا ہم ہر قیمت پہ اس کیپٹل سٹی کی جس طرف وہ آ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ تمام شہریوں کی جو آفسز ہیں جو بلڈنگز ہیں جو سنبل آف سٹیٹ ہیں ان کی ذمہ داری اور کسی مسلح جتے کی چڑھائی جو ہے جس طرح سے اب یہ جتہ جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہونا چاہتا ہے بیٹھنا چاہتا ہے ایسے اور بھی کئی جتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اتنے نوم نہیں ہیں ان کی بھی گفتگو ان کی بھی تیاریاں جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کمپلیٹ کمپریہنسف ایکشن جو ہے وہ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا میں کی پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پر آئی جی اور چیپ سیکٹری کو میں یہ بہان کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو فوری طور پر کیونکہ اس وقت یہ کی پی کے کی حدود میں موجود ہے ان دونے افراد کو اور جن بندوں کو یہ کٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان بندوں کو جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے جو ہے وہ ان کو بندوں کو اور اس اسلے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں اور کوئی اس قسم کا گروہ جو ہے کی پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گہدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے میں اسی طرح سے پنجاب کی حکومت سے بھی اور پنجاب کے چیف سیکٹری اور آئی جی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ کو انفرمیشن مہیا کی ہے عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ کل بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گیہدرنگ میں جو لیورٹی چاک سے شروع اس میں شامل تھے آج بھی جب وہ شدرات سے شروع ہوئے ہیں تو لوگ شامل تھے اور آگے گجرات سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں گجرات میں بھی وہاں پہ مقصود حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں کٹھی ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ بندے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کریں ایسے لوگوں تھی اوپر وہ سٹیٹ کے سربنٹ ہیں ان کی ظلمہ داری جو ہے نیشن کی طرف ہے سٹیٹ کی طرف ہے وہ کسی ایسے بدبخت شیطان جو اس ملک میں فتنہ اور فساد پھلانے پہ طلاع ہوا ہے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے جو اس ملک میں انارکی چاہتا ہے جو اس ملک میں افرتفری پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانی میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں فیڈل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی پوری طرح سے الیٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر برپور ایکشن لیں گے اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات کہہ دینی چاہیے ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے کاثر رہوں گا کہ وہ محصول لو کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے اور وہ ہی ٹولہ تھا دس، بارہ، پندرہ، آٹھ وہ ہی ٹولہ تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی اگر وہ وجوہات نہ ہو تو شاید یہ گھڑکے جو ہے نا یہ ڈیٹھ دو ہزار پہ آ جائے تو یہ وہی ٹولہ ہے وہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے وہی اب لیبیٹی چارگ میں تھا آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا اور لاہور کے شہریوں نے اس کے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجٹ کیا لاہور جو ہے وہ دس سے پندرہ میلین کی عبادی کا شہر ہے اور اگر آپ اس کو ملحکان علاقوں کو لے لیں جو شیخ اپرا اور قصور اور باقی سارا تو کم از کم یہ جو ہے وہ بیس ملین کی عبادی بنتی ہے تو اس میں سے بس وہی وہی جن کو اس نے جو ہے وہ آٹھ دس زار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھوڑ آپ دیکھ لیں اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی تیرہ چونہ سے بڑی نہیں ہے اور جو ہے وہ سات آٹھ سے لے کے کسی جگہ پہ سات ہے آٹھ ہے دس ہے گیارہ ہیں تو یہ وہی تعداد ہے اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا میری پاکستان کے محبے بطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے عزیزوں کو سمجھائیں اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ بہر نکالیں اور اسے اس شیطانی مارچ خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں وہ اپنا فرض ادا کریں باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمٹمن کے ساتھ ہو جائے نبائیں گے اور کوئی قصر اٹھانے ہی رکھیں گے بہت شکریہ مرد ملοιے ملائی دنیا میوز شکریہ 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 کمٹ بدانی Puerto Frey جانب مل slap دوسری چیز is sir I have a few questions around this Arshi Shbeef's images فرمیسٹر جو لیتر کو اترنت دور موزید تر اعجاب رضا ہے جو پرامیسٹر کو جو لیترز کو دیکھتے رہے ہیں جس میں پریزیدن کو پیلے ہیں قرتفہ گیس میں مرے پرائنسٹر کو پیلے قتل خواک کے اخواست میں دیکھ کے لئے آئے تو پیلے پرائنسٹر کو پیلے دیکھنے دیا تھریڈز بھی ہوتی ہیں جو اور پرورڈےم کی ویڈیوز بھی ہیں جاندے میں ہمیں بتایا کیجئے کہ مرے مجھے تھریڈز ہیں اس کے اوپر پرائیم نیسٹر صاحب کی کیا نیجرس تھے کچھ رہی ہے کہ آپ نے کچھ چار پانچ میں بارہاں مبینہ کو پی اپنے لیجر کیا ہمیں کہ امیان خان اور مستر سلمان اپار سم سورٹ اپنیویلنٹ مجھے آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھے ہماری ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں ان سے ہمیں انفرمیشن جو ہے وہ اگلے ایک دو روز میں مکمل ہو جائیں گی میں اس کی بنیاد کی اوپر آپ کے ساتھ سپیسفک ارشہ شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا وہ how that happened اس سے متعلق جہاں ہم آپ سے علیہ بیٹھوں گا اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے اسی کے اوپر جہاں وہ گفتگو کریں گے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شیطانی فتنہ مارچ ہے اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے جو ایویڈنس جو ہے وہ مری ہے جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو یہ کریں چیلنج اس کا ابھی جو ہے وہ فوزے کر کے ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتا ہے کہ وہ بندے اکٹھے کان کان سے کر رہا ہے بدو کے کہاں سے لے رہا ہے لیسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے اور انہوں نے لوگوں سے آگے بعد بھی کیا ہے جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو آپ انہوں نے رکھنا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویلنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اگر اس طرح کی گروہ کٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں جو ہماری ہماری ریپورٹس ہے کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لائن خورج سے یا جنسی سے متصادم ہوں گے اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرہ دیں گے تو تصادم جو ہے وہ جو ہے وہ کی لائن خورج سے ایجنسی سے ہوگا اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی لاشیں گرانے کے لیے یہ علاقہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے یہ اسی طرح کی سازس ہے جس طرح کی سازس سے پہلے ان کی جو ہے تو پکڑی گئی جی میں نے تو کہا ہے کہ الی امین منہ پر اگر آ یہاں سلامباد کی حدود بھی ہوتا تو انجز کو آرس کر چکے ہوتے ہیں اس وقت وہ وہاں میں ہے میں نے چیف شاکری اور آئی سے کہا ہے کہ اس کو ارسٹ کریں اگر وہ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے اپنے فرض سے جو ہے وہ غفرت آہ برتیں گے اور اس کے نتیجے میں اگر کو واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے سر علی محیم دکھا کو اسے جو بات شخص کہا رہا ہے اس کا نام آپ کو ملوم ہے اسفان مانگا ہے وہ اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی تو کیا آپ اس بات اس وقت کا انتظار تھا ہے کہ کب وہ بلاش ہو کب وہ بولیوں چلائے چلائے جب آپ کے پاس نام موجود ہے تو وہ نہیں دیکھیں وہ وہ نہیں وہ وہ دیکھیں بلکل پہلے روکیں گے پہلے ریجیٹ کریں گے لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضرور ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اونیر نہ کیا جائے باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اس کو بے نکاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپ سے ہیں جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو رس کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے تو جو ہے یہ ایک پورا من اور ایک سیاسی ایکٹیوٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو رکنا شروع کر دیا ہے تو اس لیے یہ بات بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھی شائر کی جائے۔ ہے تو ان کا رسپانس کیا ہے تو جواب آیا ہے اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صبحوں کا پسلے چند ماہ کے دوران ہے تو پھر آپ کے پاس کیا افشن ہے دونوں صبحوں کی انتظامیں گئے والے سے وزیراعیہ پنجاب پرویز الہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے اور کوئی خاموشی ہے دو تین دن سے ان کی طرف سے ان کا کیا ریاکشن ہے اس اوہرحال دیکھیں دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات پرویشن گورنمنٹ کی اختیارات یہاں آئین میں درج ہیں روحیٰ معنون میں درج ہیں ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لئے بندوقت کو کٹھی نہیں کرنی ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے نوٹس دینا ہے جو کوئی کاروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہم وہ ہوں گی اور جہاں تک آپ نے چوری پرویز الہی کا کہا ہے کہ وہ دو تین جن سے جو ہے وہ خاموش ہیں تو گجرات کی جو اکٹیویٹیز ہیں آہ وہ تو مجھے ادربائیز بیسی دے رہی ہیں کہ وہاں کے جو ہو رہا ہے اور آہ وہ چوزی پرویز الہی کے نوٹس میں ہوگا اور آہ انہیں بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ آہ خبر لینی چاہیے یہ بہت خطرناک کھیل ہے یہ امران خان جو ایک فتنہ ہے یہ اپنے فتنے کو جو ہے وہ بامیہ روج پر پنچانے کے لیے جو ہے اس جو ہے وہ ہر ہربا جو ہے وہ آزمانے کو اور جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پنچانے کو تیار ہے یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائیٹی تمام پلٹیکل جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے کہ اب اس میں اپنے فردارہ بات رہے ہیں زلکر مہن صاحب یار رہی ہے مہن صاحب مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پانی میں پر لانت بھیجنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا مذاقرات نہیں ہو سکتا تو پھر آپ اس حرائے میں کمیٹی کیوں منائی گئی ہے دیکھیں میری آہ کنویوشپ میں جو آہ گیارہ یا تیرہ بندوں کی تیرہ آہ رہنمائوں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے آہ وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ تمام صورتحال جو بھی ڈیولمنٹس ہوں میں ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں اور وزیراعظم صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان تیرہ جو آہ رہنماں ہیں ان کی رہنمائی وہ حاصل کر کے جو آہ وہ اس داری ہے اس کو جو ہے وہ میں پورا کروں اور آہ یہ سارے بڑے سیور لوگ ہیں آہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آہ وزیراعظم صاحب اسی دوران ایک بہت ہی اہم آہ جو ہے وہ دورے پہ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں تو اس کمیٹی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس آہ فتنہ مارچ کی جو ہے وہ آہ کے مزورات جو ہیں ان میں جو بھی معاملہ کسی قسم کا بھی جو بھی معاملہ ہو اس معاملے کو جو ہے وہ آہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے اور کمیٹی جس طرح سے رہنمائی کرے اس کے مطابل جائے جو عمل کیا جائے باقی آپ نے بات کی کہ آہ مذاکرات کی بات تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ یہ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ آہ آہ کے لیے جائیں گے آہ دو دن پہلے خواد چوری صاحب نے یہ خوب کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں ہم نے الیکشن کو بات کرنی چاہتے ہیں اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات کہیں گئی کہ سیاست میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آج خواد چوری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گبر آگئے ہیں یہ بلکل جو ہے وہ خورزدہ ہو گئے ہیں اس لیے جو ہے وہ آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی بلکل مریم اور اللہ نے جو کہا ہے بلکل درست کہا ہے کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی یہ جب بندوقیں کٹھی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا اور اس فتنہ مارچ پیجریے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھنانے کی اوپر در پہ ہے تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتے آخری سوال جو رفتار گرمانی ٹائم نہیں ہے رانہ صاحب یہ امین جنگلاتو کی جو آپ نے آگل سنائی ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم دکار کریں گے تو دکار جائے گا کہ لاؤنڈ مارچ پر روبنے کی کوشش کی جائیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ریپیرنٹ کر رہے ہیں شاید کہ پنجاب حکومت اور اس کا مثل ہے کہ رفاقی حکومت جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ ساری صورت کیا نہیں نہیں میں نے یہ بات نہیں کی میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی حدود میں اس بات کا بہت موسر انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لاؤنڈ مارچ کے حوالے سے یہاں پہ آ کے مسلح ہو یا غیر مسلح ہو گا نہ ٹھہرے اس کی ہم پوری جو ہے وہ بلکہ ان آبادیوں کا جہاں پہ کوئی دیستگردی کا خطر ہے ان کی بھی ہم کومنگ کر رہے ہیں اور اس بارے میں مکمل جو ہے وہ سیکورٹی الیٹ ہے لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کے پی کے کی حدود میں ہے وہاں کی جنس دکشن میں ہے یا پنجاب میں ہے تو پھر سب سے پہلا ہمارا فر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیڈل لا انفورسگ ایجنسیز کو یہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس قسم کی ڈان آرڈر کی صورتحال پہ دیکھتے ہوئے وہ ایکشن کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو فیڈل لا انفورسگ ایجنسیز کو اختیار کر سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے آئین کا قانون کا سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاعدہ یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکٹی اور آئی جو کہ وہ یہ عمل کرے کیونکہ یہ بندے ان کی جنس دکشن میں ہیں اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے اس میں کوئی تذدر باری باردین بڑا بڑے کلیر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتے کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی کی نتبہ نہ مات کیا جائے گا نہ ان کو جا وہ کسی قسم کی قرورات دی جائے گا